اوڈیا جنگل اوڈیا جنگل اوڈیا جنگل اوڈیا جنگل اسلام علیکم میں ہوں ڈاپٹر بلال احمدانہ اور آپ کو دیکھ رہی ہے ہیڈس اپ بائی جیسر مجھے امید ہے میرا تمام بھی اور خیر و آکت سے ہوں گے اور آج ہم بات کریں گے حلاق اللہ نفت و 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 نف پھر بھی موت ہے آپ اختیارات کمانے ہیں پھر بھی موت ہے آپ افسر بن جائیں پھر بھی موت ہے آپ کاروباری بن جائیں پھر بھی موت ہے آپ دنیا کے جس جگہ پر بھی ہو آپ پھر موت ہے اور موت کے بعد ایسی زندگی شروع ہو جانی ہے کہ جس میں ہمارے اختیارات انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے اختیارات اس دنیا کی حد تک محبوب ہیں جیسے انسان کی موت آتی ہے تمام طرح اختیارات اسے چھین لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی کچھ بھی نہیں چلتی موت کیا ہے موت دوبارہ سے زندہ ہونے کا نام موت کیا ہے موت اس دنیا سے ہتم ہو کے آخرت میں اٹھائے جانے کا نام موت کیا ہے اس دنیا میں جتنے بھی نیک اور بد عمال کیے ان عمال کے سوال جواب کے لیے پیش ہونے کا نام اور انسان جتنا بھی بھاگ لے آخر میں موت کی بچنی ہے اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے دوبارہ سے زندہ ہونے کا نام موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کے ایک دن کے آتا دن بھی ہمارے اس دنیا کے پانچ سو سالوں سے زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسی دن کی جو ہمیشہ رہے گی جو کبھی ختم نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں موتاً ساٹھ سال جیتا ہے اور اس کے نقرے کتنے ہوتے ہیں کہ وہ ایک گندے خون سے بننے کے بعد ہڑیوں سے بننے کے بعد جب اس دنیا اس کے اندر رہتا ہے تو کتنے بڑے فیرونی انفار بھولتے ہیں اپنے آپ کر دیکھتا ہے اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو ہر جیت کو یہیں پہ چھوڑ کے فنا کر کے ختم ہو کے چلا جاتا ہے اور جیسے ہی انسان اس دنیا میں جاتا ہے اس دنیا سے جاتا ہے تو یہ فوری طور پہ اس کی جسم کی خون کی جو گردش ہے وہ کم ہونا شروع ہو رہتی ہے حتیٰ کہ آہستہ 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 اس کا دل اور اس کا دماغ ہر چیز کی بندش ہونا شروع ہو رہتی ہے آہستہ اس کی آنکھیں جس کو دیکھ رہی تھی وہ دیکھنا بند کر دیتی اور فیر اس کے بعد اس کو قبر میں اتار دیا رہی جب تک وہ قبر بھی نہیں اتار جاتا اس سے پہلے تک اس کی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ میرے پاس پون آ رہا ہے لیکن چونکہ اس کے اندر سے طاقت ختم ہو جاتی ہے اللہ رب اپنے جات کی طرف سے تو وہ انہی لفار کو ادا نہیں کرتا اور پھر جب گبر میں ارکت آتا ہے اور ملکی اور نقیر آتے ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں من ربوں کا من رسولیوں کا من دینے تو جس نے دنیا میں جس طرح کی عدوی گزاری ہوگی تو اس نے وہی سوالات کے دوابات دینے ہیں ایک بندہ سارے دن مرگیاں کاجتا ہے لا مرگیاں جوا کر لا مرگیاں جوا کر تک قیامت کے قبر میں اتارنے کے بعد بھی اس کے اندر سے جب ملکی نقیر نے سوال کرتے ہیں تو اس نے یہی کہنا ہے لا مرگیاں جوا کر یہ سچا واقعہ بھی ہے اور جس نے نیک عمال کیا ہوں گے تو اس کو کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا اور جو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کے بارے میں ہے کہ جنت کے نظاروں میں سے ایک نظار جہاندن کے گڑوں میں سے گڑ ہے اس کا مطلب جو دوجفی اور گناہگار لوگ ہیں تو ان کے لئے اس قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور بڑے اس دہے اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتے ہیں جو ہر لمحے اس کو ڈس دے ہیں اور جبکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو جنت کے نظاروں میں سے ایک نظاروں میں سے ایک نظاروں میں اس کی قبر میں ایک بہت دور تک جانے والی روشنی رکھی جاتی ہے جس سے وہ جنت کے نظاروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس کے اعمال ہی اس کے ساتھ جاتے ہیں اب اگر نیک اعمال والا ہوگا تو خوش قسمت ہے کہ وہ ہمیشہ کی جندگی کوئی سے بچا لے گا اور اگر گناہ کی اعمال والا ہوگا تو وہ ہمیشہ کی جندگی اس کے لئے تباہی کی تخلی کی جانے والی تھی اور جو نیک لوگ اس سے جو شاہید ہیں تو قرآن پاک میں صورت پار نمبر دو کے لئے ترجمہ کیا ہے ماہ کچھ نانے لگوں آیت کا ترجمہ کہ شہیدوں کو مردہ مت کاؤ انہیں رزق پہنچایا جاتا ہے جو تمہارے علمیں نہیں ہیں اور اللہ رکھنے دار کے علمیں گیب لے یعنی کہ قبر میں رکھے جانے کے بعد انہیں اگر شہید ہے تو ہم انہیں زندہ ہی کریں گے اور وہاں پہ ریزق بھی پہنچایا جائے گا تو بھی قرآن پاک میں صورتی کتاب نہیں ہو سکتی اور انہیں ریزق پہنچایا جاتا ہے لیکن ہم اس لئے نہیں پڑھیں اور جب موت کی سختی ہے تو موت کی سختی سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا حتیٰ کہ ایک نیڈل کے سبنے چبنے جتنا درد تو میری نبی کی ذات کو بھی ہوئے جس کے لئے قائنات بنی ہے تو جس کے جیسے جتنے گندے عمال ہوں گے اس کی موت کی سختی اتنی زیادہ ہوگی جب فریشتہ آکے پاؤں کی طرف سے روح قبض کرنے شروع کرتے ہیں پوریشن کو ٹھیکشنے شروع کرتے ہیں تو جیسے ایک ٹائم میں دو سو چھے کی دو سو چھے ہڑیاں ٹوٹتی ہیں ہماری ایک انگلی کٹ کے سائد میں پڑی ہو ہم سے برداست نہیں ہوتا جب دو سو چھے ہڑیاں ایک ٹائم میں ٹوٹنے کی آواز ہو اور مسلسل یہ عمل جاری رہے ہڑیاں ٹوٹنے ہڑیاں ٹوٹنے ہڑیاں ٹوٹنے تو اتنا درد ہو اللہ تعالیٰ پر موت کو سختی سے بچائیں تو اس موت سے پہلے موت کی تیاری لازمی ہے اب موت کی تیاری یہ ہے کہ لا الہ کچھ بھی نہیں اللہ مگن اللہ کے ساتھ ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان اس طرف آ جائے کہ دنیا آخرت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ بلکی ذات سے ہو رہا ہے اور محمد تو رسول اللہ محمد صلی اللہ اللہ کے رسول اور بندے ہیں اور اس کے نقشے کریں اس کے طریقہِ کار پر چلنا ہے کیونکہ وہ ہی طریقہِ کار اللہ نے اللہ کو حکم لیا اب اگر ہم تمام تر کام کو میرے نبی کے طریقوں کے مطابق کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم موت کی تیاری کر رہی ہیں اور اگر ہم نہیں کرتے دنیا کے پیسہ کمانے میں حوص پرستی میں دنیا کے اور چکر میں لگے پرے ہیں تو تب بھی اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہم اللہ ربکی ذات کو حکم کو توڑ کے نبی کو ناراض کر کہ ہم کبھی بھی پناہ پانے والے نہیں ہو چکے اور آخر میں یہ ہمارا کتان کا اندر کی آگئی ہے موت ایک بھیانت چیز ہے اور اس کے بعد جب روزہ محشر جب حساب کتاب کا دن ہوگا اور تمام تر عمال پیش کیے جائیں گے اور اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا اور گناہگار لوگوں جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا اور پل ساتھ سے کٹ کٹ کے گھرنے شروع ہو جائیں گے اور نیک لوگ بطلی کی طرح پل ساتھ خوجر کے جنت کے نداخل ہو جائیں گے ان ساری کے ساری بات میں دنیا میں بد عمال کے طرف میں احساس ہوتا ہے تو خدا رہا آخرت کی دنیا کی جنگی آخرت کی جنگی کے مقابلے میں بہت کم ہے آپ ہمیشہ آخرت کی فکر رکھ لیں آخرت کی فکر رکھ کے آپ کی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی ہے اور اس لب دنیا کی حوص کی فکر رکھ کے آپ کی دنیا بھی غدی ہے پیسہ تو کما لیتا ہے بندہ لیکن وہی پیسہ جو حرامتی سے کمایا گیا لوس خسورت مار خسور یتین غریب مسکن کا اٹھ مار ہوا تو وہ دنیا میں بھی تباہی اور آخرت میں بھی تباہی ہیں تو خدا رہا موت سے پہلے موت کی فکر کریں علیہ اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دعا ہے کہ ہمیں موت سے پہلے موت کی فکر کرنے کی ادایت نصیب فرمائے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آج سے ہی آپ کو آخرت کی فکر ہونی چاہینا کہ دنیا کی فکر ہونی چاہینا اور اگر اس ویڈیو سے آپ کو انفرمیشن ملی ہے تو آپ لوگ ہماری چینل کو لائک کرتے ہیں سبسکر کرتے ہیں بیل آئیکن دوبارے تاکہ بروقت آپ لوگ سنوائے تمام ویڈیو مسئول لکھتا جہاں اپنے آپ سے آر لکھتے ہوگا سبسکر کریں شکریہ 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 شکریہ